ویلکم آل اف یو ہندے پلیٹ فورم اپنے کا گیٹ تو ہم لوگ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکیپ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کلاس کو سٹارٹ کریں گے تو کلاسٹ لیکچر میں ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ اسٹیٹی فلو اینرڈی ایکویشن کی ڈیریویشن کیے تھے اور اس کی جو یونٹ کے ساتھ بیلنس کیا گیا تھا اور اس کی جو اپلیکیشن ہے کہاں کہاں پر ہم لوگ یوز کریں گے ان سب چیزوں کو ہم لوگ ڈیل کیے تھے تو آج ہم لوگ اس کی اپلیکیشن کو یوز کریں گے جہاں جہاں پر یوز ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو بھی فورمولیر ڈیرائیوڈ ہوگا اس کو ہم لوگ سکھیں گے تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے سپیشل کیسز آج ہم لوگ سٹیٹی فلو اینرڈی ایکویشن کو ہم لوگ سب میں پہلے نوزل کے اوپر اپلائی کریں گے اور اس سے دیکھیں کیا ہمیں فورمولا بھی جو رہا ہے یہاں پر یہ جو فیگر رہی ہے یہ نوزل کو ریپرژن کر رہا ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیا ہے یہ انڈٹ ہے اور یہ جو ہمارا کیا آئی ہے یہ آوٹلٹ ہے تو یہ انڈٹ پوائنٹ کو ہم نے 1 سے ریپرہجن کیا اور آوٹلٹ کو 2 سے ریپرژن کیا اس لیے جو سب شیخ 300 وعруٹיכ اوٹلٹ کو ریپرژن کرے ہی جو شیخ 300 وعرہ اوہ chemical device which is used to increase kinetic energy کیا بولا گیا ہے ہم لوگ اس کو کس لیے use کرتے ہیں kinetic energy کو increase کرنے میں کس case میں at the expense of pressure energy means pressure energy کو loss کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں kinetic energy کو increase کرتے ہیں اب یہاں پر اس کے formula drive کرنے کے لیے ہم لوگ پہلے کچھ assumption لیتے ہیں یہ assumption میں formula drive کرنے کے لیے use کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ question کریں گے تو یہ assumption similar نہیں ہو تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ question میں جو بھی assumption دے رکھا ہمیں اسی کے coding follow کرنا ہے یا assumption نہیں بھی دے رکھا ہے نہ تو جو بھی data دے رکھا ہے اس کو ہم لوگ use کریں گے direct steady flow energy equation میں جو data نہیں دے رکھا ہے نہ اس کو ہم لوگ neglect کر دیں گے اور آگے ہم لوگ calculation کریں گے لیکن میں یہاں پر کچھ assumption لے کر کے calculation کر رہا ہوں تو جو ہماری پہلی assumption ہے کیا ہے یہاں پر potential energy کو کیا کر دیا ہم نے neglect کر دیا well insulated means system ہماری well insulated ہے تو heat interaction نہیں ہو پائے گا یہاں پر ہم نے کیا مانا کہ system سے جو work done ہوا وہ بھی کیا ہوا zero ہوا مطلب system نے کوئی work نہیں کیا جو last condition ہم نے کیا مانا کہ جو inlet velocity ہے اس کو ignore کر دیا ہے means inlet پر جو speed ہوگی وہ بہت slow ہوگی اس لئے ہم لوگ کیا کر دیا ہے اس کو ignore کر دیا ہے لیکن اگر question میں دیا ہوا تو ہم لوگ کیا کریں اس کو consider کریں گے steady flow energy equation ہم لوگوں نے کیا پڑھ رکھا ہے specific enthalpy plus kinetic energy plus potential energy plus rate of heat interaction at the inlet similarly at the outlet کیا enthalpy plus kinetic energy plus potential energy and work دے رکھا ہے آج ہم سے ہم نے کیا مانا ہے کہ potential energy zero ہے means اس کو neglect کر دیا ہے کوئی heat interaction نہیں ہوا means یہ بھی zero ہو جائے گا work interaction نہیں ہوا means یہ بھی zero ہو جائے گا اور کیا مانا ہے کہ inlet پر جو speed ہے وہ negligible ہے means جب speed negligible ہے تو کیا kinetic energy بھی negligible ہوگا تو اس کو بھی ہم نے کیا مان لیا inlet پر kinetic energy zero ہوگی لیکن outlet پر zero نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے outlet پر speed کو کچھ consider نہیں کیا ہے کہ وہ کم ہوگا یا zero ہوگا تو اس لئے ہم نے outlet speed کو consider کریں گے اس لئے جو kinetic energy ہوگی outlet پر zero نہیں ہوگی تو اب ہمیں یہاں پر کیا term ملیا H1 equal to H2 plus kinetic energy at the outlet تو ہم نے کیا کیا اس کو ادھر shift کیا تو ہماری جو kinetic energy کے ہم نے کیا formula پڑھا ہے V2 square by 2000 یہ per unit mass کے basis پر نکالا گیا ہے اور یہ kilojoule میں ہے تو یہاں سے اس پیسے یہ speed نکالیں گے outlet پر تو direct formula کیا گیا 44.72 into under root of H1 minus H2 اب یہ H1 and H2 کیا ہے specific enthalpy at the inlet and at the outlet تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے direct کہ اگر condition یہ سارے assumption condition fulfill کر رہی ہے تو ہمیں direct outlet کے speed نکال نہیں ہو تو ہمیں direct یہ formula یاد رکھنا ہے 44.72 into under root of delta H delta H means changing enthalpy تو changing enthalpy کیا H1 minus H2 اب یہاں پر ایک یہ point آ رہا ہے کہ delta H equal to delta T یہ میں نے لکھا ہے اس کو سمجھوں میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ جب بھی ہم لوگ کوئی exam entrance exam کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ enthalpy نہیں دے رکھا ہے question کے اندر changing temperature دے دیا گیا ہے اور اس case میں پوچھ رہا ہے کہ ہمیں nozzle کی outlet speed بتاؤں means inlet and outlet temperature دے رکھا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ delta H کے جگہ پر delta T پوٹ کر دینا ہے اس formula کے اندر تو اس case میں جو value آئے گی نہ ہماری وہ almost کیا ہوگی وہ V2 speed جو ہم لوگ اس کی help سے نکالیں گے وہ almost کیا کر دے گے delta T کی value ڈالیں گے تو اس کے برابار ہی دے گی اس لئے ہمیں direct کیا کرنا پوٹنگ کر دینا ہمیں enthalpy ہو رہا نہیں نکالنی ہے ہمارے time waste ہو جائے گے اور کافی لمبی calculation ہوگی تو اسے کو میں نے یہاں پر language میں mention کیا ہے in case if delta H is not given but delta T is given then we put the value of delta T in place of delta H and we get the value of V2 تو اب ہماری اگلی point کیا ہے diffuser diffuser کیا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو nozzle کا just opposite ہے nozzle کیا کام کر رہا ہے kinetic energy کو increase کرنے کا کام کر رہا لیکن diffuser کیا کام کر رہا ہے kinetic energy کو decrease کرنے کا کام کرے گا تو یہاں پر کیا وہ لگا it is a mechanical device of variable passes یہاں پر جو device اس کی passes کیا ہوگی variable ہوگی use to decrease the velocity یا kinetic energy بول سکتے ہیں اب اس کی جو assumption ہوگی same ہوگی کس کی طرح nozzle کی طرح لیکن ایک assumption کو چھوڑ کر کے nozzle میں ہم لوگ inlet velocity negligible مانا تھا یا almost zero مانا تھا لیکن یہاں پر inlet velocity کو ہم لوگ کیا کریں گے negligible نہیں مان سیں گے ہمیں یہاں پر outlet velocity کو negligible ماننا پڑے گا کیونکہ diffuser کام کیا کر رہا ہے speed کو decrease کرنے کا کام کر رہا means initially high ہوگا تبھی تو last میں کیا ہوگا وہ low ہوگا اسی ویسے یہاں پر ہمیں outlet velocity کو ignore کریں گے اور inlet velocity کو یہاں پر calculation میں use کریں گے یہاں پر adjustment کیا دیا گیا same as nozzle accept the velocity at inlet اب یہاں پر بھی جب ہم لوگ پھر steady state formula use کریں گے تو اس case میں جو ہمارا inlet velocity ہوگی 44.72 یہ data same آگیا nozzle کی طرح under root of H2-H1 یہاں پر دیکھو H2-H1 کیوں آیا کیونکہ وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا V2 accept کیا تھا اور V1 ignore کیا تھا لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں V1 accept کر رہے ہیں اور V2 reject کر رہے ہیں جو ہم لوگ calculation کریں گے تو یہاں پر H2-H1 آئے گا H1-H2 نہیں آئے گی اب ہمارے جو next stop پہ گیا ہو کیا ہے turbine it is a mechanical device in which energy is transferred from working fluid to rotor ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ turbine کے اندر کیا ہوتا ہے energy کا transfer ہوتا ہے لیکن کس کے کس کے بیچ ہو رہا ہے اور کہاں سے energy کو لیا جا رہا اور کس کو دیا جا رہا ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے تو یہاں پر کیا بلا گیا ہے energy کا transfer تو ہو رہا ہے لیکن کہاں سے working جو fluid ہوگی وہاں سے energy کو لیا جائے گا اور rotor کو کیا کیا جائے گا transfer کیا جائے گا in case of turbine expansion of working fluid takes place which results decrease in pressure with the increasing volume اب یہاں پر یہ بات سمجھو کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے expansion ہو رہا ہے تو ہم لوگ یہ properties پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہمارے system کے اندر expansion ہو رہا ہے means system کیا کر رہا ہے اس کے اوپر work کر رہا ہے مطلب ہمیں output ملے گی تو یہاں پر turbine یہ کیسے میں کیا ہو رہا ہے expansion ہو رہا ہے اس سے کیا سمجھنا رہا ہے کہ turbine work producing device ہوگی مطلب turbine کچھ نے کچھ work کر کے ہمیں دے گی تو اسی کو یہاں پر کیا بلا گیا ہے in case of turbine expansion of working fluid takes place which results decrease in pressure تو turbine کے کیسے میں کیا ہوگا جب expansion ہوگا پریشر کا decrease ہوگا لیکن کیا ہوگا increase in volume تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کچھ یاد آئی ہوگی جو ہم لوگ یہاں پر pv diagram پڑھے تھے تو کچھ ایسا graph بنائے تھے تو یہاں پر دیکھو یہاں پر volume کیا ہو رہا ہے expansion ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہماری ایک turbine کی figure ہے اب یہ turbine کیا ہے کہ یہاں پر inlet ہے اور یہ ہماری کیا ہے outlet ہے تو inlet پر جو بھی ہوگی ہم لوگ اس کو one سری پر جن کریں گے جیسے یہاں پر p1 v1 t1 اور یہ h1 ہوگی اور outlet پر کیا ہوگی p2 v2 t2 اور یہ ہماری h2 ہوگی یہ ساری condition ہے اور یہاں پر ایک اور کیا ہوگا inlet پر q. اور یہاں پر outlet پر کیا ہوگی w. تو turbine کی کیسے ہم نے کیا مانا کہ change in kinetic energy ہے اس کو بھی neglect کر دیا potential energy میں جو change جایا اس کو بھی neglect کر دیا اور system کو کیا مان لیا well insulated مطلب heat interaction بھی نہیں ہو پائے گی تو اگر ہم نے steady flow energy equation apply کیا تو ہم نے کیا کہ change in kinetic energy کیا ignore کر دیا ہم لوگوں نے تو یہاں پر change in kinetic inlet and outlet جب لیں گے ڈیفرنس تو 0 ہو جائے گی potential energy بھی neglect کر دیا heat interaction بھی کیا ہو گیا 0 ہو گیا تو یہاں پر ہمیں کیا وجہ enthalpy at inlet enthalpy at outlet enthalpy at outlet and work done تو یہاں سے ہمیں turbine سے کیا ملا کیا work done کا فورمولا H1-H2 اس سے کیا سمجھنایا کہ turbine کے entry پر enthalpy کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور outlet پر کیا ہوگا enthalpy کم ہو جائے گی اب یہ کم کیوں ہوگی کیونکہ ابھی ہم نے definition میں کیا پڑا ہے کہ جو ہماری working fluid ہوگی تو مان لو یہ working fluid ہے اور یہ کیا ہے rotor ہے تو working fluid اپنی انرجی کس کو دے رہا ہے rotor کو دے رہا ہے یہاں سے انرجی اپنے transfer کر رہا ہے means initially working fluid کی انرجی کیا ہوگی high رہی ہوگی جب transfer کرنے کے بعد اس کی انرجی کیا ہو جائے اس 2 means یعنی transfer کے بعد اس کی انرجی کیا ہو جائے کم ہو جائے گی اسی وجہ یہاں پر جو work آیا 1 minus H2 مطلب initial enthalpy minus final enthalpy تو یہاں پر یہ جو enthalpy نہیں ہے یہ actually میں specific enthalpy ہے compressor and pump ہے compressor and pump یہ just opposite ہے کس کے turbine کے جیسے ہمارے پاس جو diffuser تھا کس کا opposite تھا nozzle کا تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ turbine کی work producing ہے تو compressor and pump کیا ہوگا work absorbing ہوگا تو یہاں پر کیا وہ لگیا ہے both are work absorbing devices in this case energy is transferred from rotor to working fluid ابھی ہم نے turbine میں کیا پڑھا تھا کہ energy کہاں سے transfer ہو رہی تھی working fluid سے rotor کے اندر لیکن compressor and pump کے اندر کیا ہو رہا ہے rotor سے energy کس کو transfer کیا جا رہا ہے working fluid کو means compressor and pump جو ہے یہ fluid کی energy کو increase کرنے میں help کرتا ہے تو ہمیں یہاں پر یہ یاد اکھنا ہے کہ nozzle کے اندر کیا ہوتا ہے energy کا transfer fluid سے rotor لیکن compressor and pump میں کیا ہوگا rotor to fluid جائے گا compressor is generally used to increase the pressure and temperature pressure یا temperature کو جب ہمیں increase کرنا ہو تو اس کے سے ہم لوگ کس کو use کریں گے compressor کو of the cassius phase of the working fluid تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ compressor کو ہم لوگ تب use کریں گے جو ہماری working fluid کی condition phase کونسی ہوگی gaseous phase ہوگی where the pump is generally used to increase the pressure of liquid phase تو جب بھی ہمیں liquid phase کی pressure کو increase کرنا ہے تو کس کو use کریں گے pump کو لیکن اگر ہمیں gaseous phase کی pressure and temperature کو increase کرنا ہو تو کس کو use کریں گے compressor کو تو اس کی بھی exemption ہے وہ کیا ہوگی جیسے ہم نے exemption لیا the turbine کے case میں same as it is exemption ہوگی تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جو work done ہوگا compressor and pump کے case میں وہ s2-h1 ہوگا اب وہ s2-h1 کیوں ہوگا ان باتوں کو سمجھو کیونکہ compressor کیا کر رہا ہے یا pump energy fluid کو دے رہا ہے means fluid کی energy پہلے کم رہے ہوگی اور دینے کے بعد کیا ہوگی اس کی energy کیا ہو جائے بڑھ جائے گی جب energy بڑھے گی تو اسی کا difference لیں گے تو وہ ہی تو ہمیں کیا کرے گا work کو represent کرے گا اس لئے یہاں پر h2-h1 کیا گیا boiler and evaporator دونوں کیا heat exchanger both are heat exchanger in which heat is absorbed by the working fluid at constant pressure یہاں پہ بات ہوگا سمجھو کیا کیا میں یادت نہیں ہے دونوں کیا heat exchanger جس میں کیا ہوتا ہے کہ heat کیا absorption ہوتا ہے by the working fluid at constant pressure مطلب جو working fluid ہے وہ heat کو absorb کر لیتی ہے کونسی condition پہ constant pressure پہ تو یہاں پر جو ہماری exemption ہے change in kinetic energy کو neglect کیا change in potential energy کو بھی neglect کیا اور جو work done ہوگا اس کو بھی کر کر دیا ہم نے neglect کر دیا یہاں پر تو جب ہم لوگ steady flow energy equation apply کریں گے تو یہاں پر inlet and outlet change in kinetic energy کا جب difference لیں گے تو کیا ہو جائے گا work done by the system کیا ہوگی کیونکہ heat کو absorb کر رہا ہے اس لئے یہاں پر rate of heat interaction کیا ہوگا this is also type of heat exchanger in which heat is rejected by the working fluid at constant pressure تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کی condenser بھی heat exchanger ہے لیکن یہاں پر heat کیا ہو رہا ہے reject ہو رہا ہے کس کے through working fluid through at constant pressure تو اس سے کیا سمجھنا ہے جو working fluid کی جو specific enthalpy ہوگی یا جو energy ہوگی وہ initially زیادہ ہوگی اور rejection کے بعد کیا ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے کیا لیا ہے جامسن سیم لیا جیسے ہم لوگ baller and evaporator میں لیا تھا تو اس کیس میں rate of heat interaction formula کیا ہو جائے گا H1-H تو آج کی جو ہماری last topic ہے throttling flow through a restricted passage of partially open wall porous plague etc is called throttling جیسے ہم لوگ پہلے سب میں exemption لے رکھے ہیں potential energy کوئی نگلیٹ کر دیا یہاں پر کیا کیا کہ heat interaction بھی ہم نے کیا کر دیا 0 مان لیا and work interaction بھی 0 مان لیا تو جب ہم لوگ steady flow energy question apply کریں گے تو ہمیں کیا مل گیا enthalpy سیم ہو گیا مطلب جتنا enthalpy inlet پر ہوگا اور اتنی enthalpy outlet پر ہوگی key points ہے اس کو جب سمجھتے ہیں کہ اس پہ throttling process کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں constant enthalpy process بولتے ہیں constant enthalpy کیوں کیوں کہ ابھی ہم نے formula derive کیا تھی یہاں پر کیا ہوا enthalpy جتنا inlet پر تھا اتنا ہی outlet پر outlet پر آ رہا رہا ہے enthalpy constant ہو رہا ہے یا پھر دوسرے نام سے کیا بولیں گے ice and enthalpy process یہ irreversible adiabatic process ہیں always result in decrease in pressure جب بھی ہم لوگ throttling process use کرتے ہیں تو اس case میں کیا ہوگا کہ pressure ہمیشہ ہی decrease کرے گی تو آج کی لیکچر میں اتنا ہی اگلی لیکچر میں ہم لوگ an steady flow energy equation کو پڑھیں گے